بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَالْجِبَالَ اَوْتَادَ ہم نے ان پہاڑوں کو میخیں بنایا ہے زمین میں اس کو گاڑ دیا ہے تاکہ زمین اپنی جگہ برقرار رہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں فَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِ لِكَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُسِبَتْ یہ لوگ دیکھتے نہیں اونٹ کو میں نے کیسے بنایا آسمان کو کیسے اٹھایا پہاڑوں کو کیسے میں نے زمین میں گاڑ دیا تمہیں محفوظ کرنے کے لیے تمہاری حفاظت کے لیے اور یہ سب غور و فکر کیوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ غور و فکر کرو اور پہچان لو مجھے کہ کوئی تو ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے دنیا میں اگر تمہارے چھوٹے موٹے کام اگر اس کی معرفت پیدا کر لو تو دنیا بھی سور جائے اور آخرت بھی سور جائے و السلام